سفر سے رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا جزیرت العرب میں وَإِن قَانُ مِن قَبْلُهُ لَفِيْزَ لَعْدِمُ مُبِيْمُ آغاز اسلام میں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نسرت فرمائی اللہ کے دین کی مدد فرمائی لیکن ابتداء اسلام میں تین مستورات کا کردار بڑھ رہے ہیں ایک مستور نے سرزمین مکہ پر اللہ کے دین کی نسرت فرمائی ایک مستور نے سرزمین مدینہ پر اللہ کے دین کی نسرت فرمائی اور ایک مستورنے سرزمینِ کربلا پر اللہ کے دین کی نسلت کر ایک ہی گھرانہ ہے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی شجلِ طیبہ ہے ایک ہی پاکیزہ سلسلہ ہے اور یہ تین ماں بیٹیاں ہیں جن کا آغازِ اسلام میں بہت اہم گردار ہے جس بی بی نے سرزمینِ مکہ پر اللہ کے دین کی نسلت فرمائی آپ جانتے ہیں وَمَلِكَتُ الْعَرَبُ سَيِّدَتُ الْقُرِيشِ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اُمُّ الْمَحْسُومِينَ جنابِ خدیجتُ الْقُبْرَى صلوات اللہ علیہ وَالَيْهَا اللہ آپ اجزائے خیر دے آپ نے سلوات قریب بی بی کے نام پہ بَخُدَا قَسْمَ رِوَایتِ مَوْجُودِ شبِ مِرَاج جلد پر غمبر سفر مِرَاج سے واپس لوٹنے لگے جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے جب واپس زمین پہ جائیے گا خدیجہ کو میرے سلام کہے جنابِ خدیجتُ الْقُبْرَى کے زیارت نامے میں مفاتح الجنان اٹھا کے آپ دیکھ لیں بی بی کے زیارت نامے میں یہ جملہ میرا سلام اس بی بی پر جسے خود اللہ رب العزت نے سلام بھی جوا ہے خود جبرائیل نے جسے سلام بھی جوا ہے یہ محسنِ اسلام بی بی اور ان کا عصار اور اسلام ان کا جو ان کا جو احسان تھا اور ان کی جو قربانی تھی نسرتِ دین کے لیے خود رسول اللہ ساری زندگی بھولان میں پائے ام المومنین حضرتِ عائشہ سے یہ روایت ہے بی بی کہتی ہیں ایک دن ایسا نہیں گزرا رسول اللہ کی زندگی میں بعد از رہلتِ جنابِ خدیجہ ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ دی یاد کرتے تھے میں مبارک آ رہا ہے تو بی بی کا دو جملے میں ذرا کہنا چاہ رہا ہوں دس رمضان بی بی کی رہلت کا دن ہے دوستو بڑی بات ہے یعنی آپ ذرا اس اس زاویے سے دیکھیں کہ گھر میں گیارہ یا تیرہ بیویاں موجود ہوں اور رسول اللہ خدیجہ کو یاد کر تجرید البخاری شرسی بخاری میں روایت ہے ام المومنین کہتی ہے ماغرتو على اہد من نساء نبی ماغرتو على خدیجہ مجھے پیغمبر کی کسی زندہ بی بی سے جتنا حسد نہیں ہوا جتنا اس مردہ بی بی سے حسد پھر کہتی مجھ سے پھر برداشت نہ ہو ایک دن میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے وَقَدْ عَبْدَ الْأَقَلَّهُ مِنْهَا خَيْرَا جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی یہ جملہ جب سنانے ہیں تو سرکار کو دکھ بھی پہنچا اور تکلیف بھی پہنچا سرکار نے پھر پلٹ کے فرمایا فرمایا عائشہ خدا کی قسم مَا رَزْوَ اللَّهُ مَا رَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا خَيْرَا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں لائے گی آمنت بیہن کفر بی الناس خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے صدقت نہیں خدیجہ نے اس وقت میری رسالت کی تصدیق کی جب لوگ تقضیب کر رہے تھے خدیجہ نے اس وقت ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محوم کر رہے تھے اور خدیجہ فرمایا سن عائشہ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے تو خدیجہ کے بہتر ایسل چلائی ہے میری اولاد میری ذریعیت میری نسل باقی ہے تو خدیجہ کے بطن سے باقی ہے لہذا آقا فرماتے تھے خدیجہ کے حسانات کو بھلانا دینا یہ خشت اول ہے خشت اول اسلام کے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کے حسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ انتظار کرو ایک وقت آنے والا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے حسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتے ہیں دوستو وقت گزرتا رہا بلاخر وہ دن آ گیا جس دن اللہ رب العزت نے امیر المومنین علیہ السلام کو زینب کبرہ جیسی بیٹی آتا میری آقا زادی کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی اس دختر کے لئے فرمایا تھا حاضحی مسیل و خدیجہ لوگو یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا